اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک اور شادی والے بلوگ لے کے آئیں ہوں آپ لوگ کے لیے آج جو ہے وہ بیٹی کی شادی ہے ہمارے کزن کی بیٹی کی شادی تو آج مہندی کا فنکشن تھا مہندی کی رسم ہو رہی تھی تو سارے رشتہ دار سارے ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے گھر بھرا بھرا سا تھا سارے کزن تھے بچوں کی چہکنے کی آوازیں تھی بہت ہی خوبصورت محول تھا تو سب نے کہا کہ باہر ہی سٹیج بنا کے رسم کرتے ہیں تو باہر ہی سٹیج بنایا گیا اور باہر ہی ساری رسمیں کی گئی مہندی کی تو بیٹی کی شادی چونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے خوشی کے ساتھ ساتھ ایک اداسی بھی ہوتی ہے اداسی اس بات کا کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہوتی ہے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اپنا میکہ چھوڑ کے اپنے ماں باپ چھوڑ کے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے ایک نئے گھر نئے رشتوں کو اپنانے نئے لوگوں کے ساتھ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے اور ان کے نام اپنی پوری زندگی کرنے کے لیے وہ اپنا جو گزشتہ وقت ہے اس کو بھلا کے چلی جاتی ہے اپنے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے تو بس اسی بات کا احساس بیٹی کو بھی بہت رلاتی ہے رخصتی کے ٹائم اور جو اس کی فیملی ہوتی ہے جو اس کے ماں باپ اور جو اس کے اپنے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کا سوچ کے بہت زیادہ بیٹی کے لیے اداس ہوتے ہیں تو خیر اداسی کو چھوڑ دیتے ہیں میں آپ لوگ کو خوش کرنے کے لیے یہ ولوگز لے کے آتی ہوں تو زیادہ اداس نہیں ہونا تو یہاں پہ ہماری برات جو تھی برات پہنچ چکی تھی تو یہاں پہ نکاح کی رسم ابھی ادا کی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کو ہر بری نظر سے بچائے اور ان کے بھی جو پیار و محبت کا یہ جو بندھن بن چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی اسی شان و شوقت کے ساتھ قائم رکھے اس کے بعد پھر وہی شپیری کی رسم جس میں جو کمپیٹیشن ہوتی ہے نوالہ کون پہلے اٹھائے گا یہاں پہ ہمارے جو دولے میاں تھے انہوں نے پہلے نوالہ اٹھایا تھا تین نوالے جلدی جلدی سے اس نے لے رئیے تھے یہاں پہ دودھ پلائی کی رسم بھی ہو گئی تھی یہاں پہ رخصتی کی تیاری ہونے لگی تھی اور یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب لڑکی یہ سوچ کے رونے لگتی ہے کہ بابا میں چھوٹی سے بڑی ہو گئی کیوں بابا کی نگاہوں میں ممتہ کی باہوں میں کچھ دن اور رہتی تو کیا بگر جاتا کاش یہ سب کے دل میں ہوتا ہے لیکن قدرت کا نظام ہے دنیا کا دستور ہے کون بدل سکتا ہے ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہوتا ہے اپنے گھر سے تو اس کے بعد بس رخصت ہی ہو گئی تھی بینڈ باجہ لے کے آئے تھے چترالی ڈھول لے کے آئے تھے وہ فنکشن ہوا تھا اینڈ میں میں اس کی ویڈیوز ڈال رہی ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نئے جوڑے کو بہت زیادہ دعائیں دے اور میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی